یہ دکھا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی توسیعات کتنے مراحل سے گزریں کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس طرح تھی دوسرا مرحلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پردہ لگانا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لگایا گیا تھا تیسرا مرحلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا جب حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردہ تھوڑا سا آگے کیا چوتھا مرحلہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات جب ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں ان کو دفن آیا گیا اور حضرت ابو بکر صدی اللہ عنہ کے ساتھ حالانکہ وہ نامحرم تھے حضرت عم المؤمنین کے لئے تو انہوں نے دیوار بنا لی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانچمہ مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ چھٹا مرحلہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور دروازہ حجرے کا بند کر دیا گیا پھر اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا تھا حجرے کا ساتھویں ساتھویں مرحلہ مسجد کے اندر قبر کا آنا مسجد کے حصے میں ولید ابن ابن الملک کا حکم تھا کہ ساری جگہ کو ڈیمولش کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے گھروں کو بھی ایڈ کیا جائے اندر انہوں نے ساری اس بریک وال اس دیوار کو توڑا اور دوبارہ سے تعمیر کی گئی بغیر کسی دروازے اور کھڑکی کے تاکہ کوئی بھی اندر نہ جا سکے اس کے بعد ایک ہور مزید دیوار بنائی گئی کوئی دروازہ اور کھڑکی اس پہ نہیں بنائی گئی تھی اور پھر اس کو پردے سے بن کر دیا گیا اور یہ آج جو قبر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ مبارک ہے وہ آج اس طرح ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں